موسیقی نئے سال کی آمد کے موقع پر لیا پولیس سمازی برائیاں کو روکنے کے لیے کوشاں تھانہ فتح پور چوک آزم صدر اور تھانہ سٹی کی پولیس کی منشیات فروشو اور اشتہاریوں کے خلاف تابر توڑ کاروائیاں جاری ہیں ساپوں کے دوران پولیس نے دس ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری بگدار میں منشیات برامت کر لی ہیں اور منشیات ایٹ کے تحت مقدمات بھی درج کر دیے گئے ہیں ایک اشتہاری بھی دھر لیا گیا ہے پولیس ترجمان محمد حشام کے مطابق تھانہ چوک آزم پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے شراب کی سپلائی ناکام بنا دی ہے اور منشیات فروشو نیاز محسین وسیم عباس اللہ دیتا کو گرفتار کر کے 83 لٹر شراب برامت کر لی ہے ملزمان کے خلاف اللہ گلب مقدمات درج کر کے مزید کانونی کاروائی کے لیے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے دوسری کاروائی میں فتح پولیس نے نیو یور نائٹ کے موقع پر سپلائی کے لیے آنے والی شراب اور چرس کو پکڑ کر پانچ ملزمان آزم فرہان فیدہ حسین زہد اور ریلائی بکش کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار منشیات فروشوں کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات بھی درج کر دیے گئے ہیں تیسری کاروائی میں تھانا سٹی پولیس نے منشیات فروشوں محمد رمضان کو گرفتار کر کے 110 لٹر شراب برامت کر لی ہے جبکہ تھانا صدر پولیس نے بی کیڈگری کے اشتہاری سجاد مسین کو گرفتار کر کے پابندے سلاسل کر دیا ہے مزید کاروائیاں بھی جاری ہیں اس حوالے سے ڈی پیو لیا ڈاکٹر نڈیدہ عمر چٹھا کا کہنا ہے کہ منشیات کے ناصور کے خاتمے اور نئی نسل کو اس لانت سے بچانے کے لیے پولیس تمام تر طوانائیاں استعمال کر رہی ہے زلہ بھر میں منشیات کا خاتمہ زلہی پولیس کی اولین ترجی ہے وائس ٹوڈے نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ وائس ٹوڈے ڈاٹ ٹی وی موسیقی